تو کیا فینڈز آپ مائیکل جیکسن کو جانتے ہیں یہ تو بہت اوویس ہے کہ مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا پر ان سے جڑا ایک فیکٹ ہے جو بہت زیادہ کم لوگ جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس فیکٹ کے بارے میں تو فینڈز مائیکل جیکسن جو ہے ڈیٹھ سو سال تک کی جینے کی چاہ رکھتے تھے ان کا مانا تھا کہ وہ اپنے پیسو اور پرسدی کے قارن اپنی موت کو بھی چکمہ دے سکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے بہت سے پربند کیا رکھے تھے جس سے وہ ڈیٹھ سو سال تک جی سکتے تھے پر ان کا یہ سارا پربند دھرہ کا دھرائی رہ گیا ڈیٹھ سو سال تو چھوڑو انہوں نے ٹھیک سے سانٹھ سال بھی نکال پائے ان کی دیتھ پچاس کی عمر میں ہی ہو گئی تو آئیے جانتے ہیں ایک امیزنگ فیکٹ کے بارے میں ڈیٹھ سو سال جینے کی چاہ رکھنے والے مائیکل جیکسن نے ہر ایک انتظام کیا رکھے تھے جس سے وہ اپنی موت اور ہونے والے بیماری کو ٹال سکے جب بھی وہ کسی سے ملنے جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں دستانیں پہنتے تھے اور وہ بہت سے لوگوں کی بیٹھنے جانتے تھے تو اپنے موہ پر ماس لگاتے تھے اور طور انہوں نے اپنی دیکھ رہے کرنے کے لیے اپنے گھر پر درجن اور ڈاکٹرز کو نیوکت کیا ہوا تھا جو ان کے سر کے بال سے لے کر پاو کے ناکھون کی جاج پرتیدین کیا کرتے تھے ان کا جو بھی کھانا ہوتا تھا وہ پہلے لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا تھا اس کے بعد ہی مائیکل جیکسن کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا اور طور وہ اپنے آپ کو منٹلی اور فیزیکلی فیٹ رکھنے کے لیے اپنے پاس مندرہ لوگوں کی ایک سپیشل ٹیم رکھتے تھے جو انہیں بیعام کرواتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ ہمیشہ آکسیجن بیٹ پر ہی سویا کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے انگدان کرنے والے ڈونر بھی تیار کر رکھے تھے جنہیں وہ کھڑچا دیتے تھے تاکہ سمی آنے پر کیڈنی فیفڑے آنکھیں یا کسی بھی شریع کے انیانگ کی ضرورت پڑھنے پر وہاں آ کر دے دے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بے موت کو چکمہ نہیں دے پائے پچیس جون دو جانوں کو ان کے دل کی تڑکن اچانک کم ہونے لگی ان کے گھر پر ڈاکٹروں کی موجود کی بھی حالت کو کابو میں نہیں کر پائی سارے سہر کے جو جانے مانے نام چھین ڈاکٹر تھے وہ بھی ان کے گھر پر زمہ ہو گئے پر افسوس انہیں بچا نہیں پائے انہوں نے پچیس سال تک ڈاکٹروں کی سلح کے بھی پرید کچھ بھی نہیں کھایا پر ان کی ڈیر سو سال تک زینیک کا انتظام دھرہ کدھرہ رہ گیا اور وہ پچیس کی عمرے میں ہی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے جب ان کا باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے باتایا کہ ان کا سریر ہڈیوں کا ڈھاچہ بن چکا تھا سیل گنجہ ہو گیا تھا سیل پر بال ہی نہیں بچے پسلیا اور کندے کی ہڈیا ٹوٹ چکی تھی سریر پر انگینپ سوئیوں کے نسان تھے جو پلاسٹک سرجری کے کارن ہونے والے درد سے چھوٹکارہ پانے کے لیے لیا جاتے ہیں مائیکل جیکسون مول لوپ سے کالے تھے پر انیس سو ستیاسی میں پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی توچہ کو گھورا بنا لیا تھا انہوں نے اپنے کالے ماں باپ اور کالے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا اور گھورا ہونے کے بعد انہوں نے کرائے پر اپنے گھورے ماں باپ کو لے کر آئے اور اپنے نئے دوست بنائے جو کی گھورے تھے اور اس کے بعد ایک گھوری لڑکی کے ساتھ سادھی بکی جس دن مائیکل جیکسون کی میٹی ہوئی تھی اس دن گوگل، وکیپیڈیا، ٹویٹر سبھی کریس ہو گئے تھے اور گوگل پر سب سے بڑا ٹرافک چام ہوا تھا کیونکہ لوگ ان کو بہت زیادہ سرچ کر رہے تھے تو فینس کیسا لگا مائیکل جیکسون سے جوڑا یہ امیزنگ فیٹ اگر آپ کو یہ فیٹ پہلے معلوم نہیں تھا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ فیٹ معلوم چلا ہو تو ویڈیو کو زیگو سے لائک کریں کمینڈر بتائیں آپ کو اور کیسے ویڈیو چاہیے اور ایسا ہی امیزنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے